ہیلو فرنڈز ہیلو فرنڈز کئی دن سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سب آئی کی ویکنسیز آ چکی ہیں اور ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہمیں فوم کہاں سے ڈالنا چاہیے کونسی سٹیٹ سے ہم فوم فیل کریں اور کافی دن سے آپ لوگ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سر آپ بتاؤ لیکن آئی ایس آئی ایم سوری بکوز آئی کود نوٹ گٹ ٹائم بٹ آج میں نے جیسے تیسے کر کے ٹائم نکالا ہے اور آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں sbi کا فوم کہاں سے فیل کرنا ہے چھیک ہے اور اس چیز کو فیل کرنے کے لیے میں نے پورا ڈیٹا تیار کیا ہے ہم سب ملکے اس ڈیٹا کو انیلائز کرتے ہیں ساتھ میں ٹھیک ہے اور اس کے اکورڈنگ ہم سب لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں فرم کہاں سے فل کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھو ultimately decision آپ کا ہے میں صرف وہ ڈیٹا کو انیلائز کر کے آپ کو ایک ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ ایسا کروں اور سب سے بڑی جو چیز ہے نا سیلیکشن کے لیے وہ تو ہے آپ کی determination کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کونسی state سے بھرتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا main فرق پڑتا ہے کہ آپ تیاری کتنی determination کے ساتھ کرتے ہو سب سے بڑی چیز تو یہی ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کی تیاری اچھی ہے ultimately آپ کو صرف اور صرف ایک seat چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں باقی سب کو پچھاڑ سکتا ہوں کیونکہ دیکھو simple سی بات ہے وہ جس seat کے لیے ہم fight کر رہے ہیں سب لوگ fight کر رہے ہیں ہم سب لوگ ایک جیسے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی تیسرے person کے پاس تین ہاتھ ہوں یا چار دماغ ہوں ایسا کسی کا بھی نہیں ہے سب چیزیں بلکل سیم ہیں تو ultimately جو چیز ہے وہ تو آپ کا hard work determination اور yes میں ایک factor کو اور مانتا ہوں luck factor بھی بہت کام کرتا ہے تو ultimately یہ سب چیزوں نے مل کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ہاں پھر بھی ہم اپنی طرف سے try کریں گے کہ ہم شاید کسی اور جگہ سے فوم بھر دیتے تو ہمارا exam clear ہو جاتا اور دیکھو sbi کی vacancies sbi کا future جو ہے ایک اچھا future ہے اگر آپ اس میں as a clerk join کرتے ہو تب آپ کے پاس opportunities بہت زیادہ ہیں internal exams ہوتے ہیں سب کچھ ہے پھر اس کے sbi کے جو salary and perks وغیرہ ہیں یہ باقی سب banks سے زیادہ ہیں لیکن yes اگر باقی banks سے salary زیادہ ہے تو بالکل obvious ہے کی work pressure بھی تھوڑا سا زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھو work pressure تو آج کی date میں تو ہر جگہ ہے ٹھیک ہے چلو ہم اس کو analyze کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھو میں نے کیا کیا ہے میں نے نا 10 to 11 states اٹھائی ہیں 9-10 states اٹھائی ہیں total اور ان states کا last year کا data collect کیا ہے دیکھو سب سے پہلے جیسے میں نے یہ states لکھئی ہیں MP stands for مدھے پردیش CG stands for 36 AP stands for اندھرہ پردیش PB stands for پنجاب حریانہ راجستان UP بیہار and ہمачل پردیش یہ states میں نے کس basis پہ اٹھائی ہیں یہ states میں نے اس basis پہ اٹھائی ہیں کہ ان states میں آپ نے اگر 10th میں ہندی as a subject لی ہوئی تھی جو most of the northern reason میں سب نے لی ہوئی ہوتی ہے جن کے پاس ہندی as a subject تھی 10th and 12th میں تو ان لوگوں کے پاس option ہے ان سب جگہوں پہ form بھرنے کا otherwise دیکھو language test ہوتا ہے اور language test مطلب ایسے ہی نہیں ہوتا تھوڑا سا seriously ہوتا ہے and for language test you get very little time ab سے پہلے 2016 میں آیا تھا 2016 میں اور 2016 میں جو vacancies بتاتا وں دیکھو مدھی پردیش میں تھی 352 جو اس سال گھٹ کے 258 ہو چکی ہیں 36 گھٹ 145 آندھر پردیش میں 695 this year only 200 پنجاب میں 81 پنجاب میں 132 ہوئی ہیں ہریانہ میں 163 almost half ہو گئی ہیں 71 سے راجستان میں 100 ہوئی ہیں اتر پردیش میں بہت زیادہ drastic change نہیں ہے 598 سے 454 بیہار میں بلکل 50% سے بھی نیچے چلا گیا 503 سے 239 ہو گئی ہیں اور ہیمار چل پردیش میں 95 سے 76 almost سب ہی سٹیٹ میں گھٹی ہیں آپ پنجاب کو اگر چھوڑ دو اور راجستان کو چھوڑ دو ٹھیک ہے اب ہم بات کریں sba clerk pre 2016 کے scores کی cut کی تو دیکھو جو سٹیٹ میں سب سے زیادہ cut off گئی تھی وہ گئی تھی پنجاب کی سب سے جیادہ 67.5 اور پنجاب کے بعد جو cut off تھی آپ کی راجستان میں 64.5 ہریانہ کی cut off بھی کم تھی 60.75 تھی ٹھیک ہے اور سب سے کم cut off تھی 36 گھ کی cut off 22.5 اندھر پردیش میں بھی cut off بہت کم تھی 39.25 51.5 بیہار میں تھی UP میں بھی 51.5 تھی ہمار پردیش میں 57.5 تھی تو اوبرال اب بھی اگر میں ان cut offs کو دیکھوں تو یہاں پہ مجھے دو states سمجھ میں آتی ہیں ایک state مجھے سمجھ میں آتی 36 اور دوسری state آتی ہے آندھر پردیش لیکن دیکھو دونوں states میں اپنے آپ میں ہی problems ہیں problems کیوں ہیں پہلی چیز 36 گر نقسلی areas ہیں تو وہاں پہ جنرلی development بھی نہیں ہے تو وہاں پہ جنرلی لوگ جانا پسند نہیں کرتے چھیک ہے لیکن اگر اس cut off کو دیکھا جائے تو بہت اچھا ایک lucrative سا option لگتا ہے کہ ٹھیک ہے نا دو تین سال چار سال پانچ سال ایز ایک clerk بن کے وہاں پہ رہ لیں گے اس کے بعد پیو بنے بعد ہماری واپس transfer ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر mains کا score دیکھا جائے تو mains کا score 36 گڑ میں کم نہیں تھا that score was 121.5 overall اگر mains کی بات کروں تو mains میں جو highest score گیا ہے وہ گیا ہے پنجاب کا ہی 138.5 پنجاب میں کافی tough competition رہا پری میں بھی کافی tough competition رہا اور mains میں بھی ہریانہ کا score بھی 137 تھا لگ بگ ہائی اشت کے نزدیک پھر راجستان تو یہ راجستان ہریانہ اور پنجاب یہ competition کے hub ہو چکے ہیں یہاں پہ جو competition ہے بہت زیادہ ہے اب UP میں اگر آپ دیکھو تو 132.2 کا cut off تھا اور پری میں بھی cut off کم تھا اور UP میں seats بھی زیادہ ہیں اور MP میں دیکھا جائے تو MP میں بھی وہی چیز ہے پری میں cut off 54.75 دیکھو ہریانہ سے تو بہت کم ہے like 6 marks کا پورا difference ہے 130.25 تھا mains کا اور MP میں بھی seats کا بات کی جائے تو last year بھی ٹھیک تھی اس سال بھی 258 seats ہیں تو ایک اچھا سکور ہے ابھی بات کرتے ہیں IBPS clerk pre 2017 جو ابھی ہوا تھا اس میں کیا status تھا مدھی پردیش میں seat تو تھی 290 اور cut off 74.25 ہریانہ اور UP کی cut off دیکھو UP کی cut off 76.25 اور ہریانہ کی cut off 76 almost cut off جو ہیں وہ same ہے ہریانہ ہی مات چل کی 75 ہے چھیک ہے اور 73.25 راجستان کی ہے 76 ہریانہ کی پنجاب 74 اندرپدیش 73.5 70.25 36 گھر کی ہے اور seats کی میں بات کروں اب پر کی seats کی ہے تو پنجاب میں seats بہت زیادہ تھی 401 344 جرور مریانہ دیکھیں تو MP کی cut offs ہریانہ کی cut offs سے ہمیشہ کم ہے چھیک ہے اور 36 گھر جو ہے 36 گھر پتہ 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 اس بے کلر پری میں آئی ڈون نو وٹ ہیپن ٹو ڈیم کی 22.5 کی cut آف لے کے گئے لیکن IBPS کلر پری میں 70 کی cut آف ہے یا تو وہی چانسز وہی ہیں کی لوگوں کو پتہ لگا لوگ وہاں پہ بھی پہنچ گئے تو کوئی پروبلم نہیں ہے تو آپ 100% ہریانہ سے فیل کرو ہوم سٹیٹ جیسی کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کو کل کو اگر باہر کی سٹیٹ میں پوسٹنگ ملتی ہے تو آپ کو گھر آنے کے لیے سوچ پڑے گا آپ یہ نہیں کی ایک چھٹی ہو گئی اور گھر پہنچ گئی آپ ہریانہ میں ہو تو سٹڈے سنڈے دو دن چھٹی ہوئی اور اپنا گھر یعنی کہ every 15 days you can reach home لیکن باہر جانے کے بعد یہ option easily accessible نہیں ہوتا کیونکہ باہر generally آپ کو اتنا easily آنا جانا نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ان سب چیزوں کو میں دھیان سے دیکھوں MP میں دیکھو seats کی اگر بات کریں تو UP میں سب سے زیادہ ہیں ان سب states میں SBI clerk میں سب سے زیادہ seats ہیں UP میں then seats ہیں MP میں then seats ہیں بیہار میں چھیک ہے اور UP جو ہے competition تھوڑا سا اگر MP اور بیہار کو بات کروں MP اور بیہار کی تو UP میں جو ہے تھوڑا سا competition جادہ ہے تو اگر آپ ہریانہ کو چھوڑ کے باہر سے فرم بھرنا چاہتے ہو تو آپ got three options which are good one is MP second is بیہار and third is UP یہ تینوں option میں نے آپ کو بتائیں ہیں اسی جانے میں ہے willing تو first option آپ MP کو رکھ سکتے ہو second option آپ رکھ سکتے ہو بیہار کو third option آپ رکھ سکتے ہو UP کو first MP second بیہار third UP again دیکھو میں آپ کو صرف یہ میری اپنی personal میں اپنا personal view دے رہا پیچھے کا اگر میں دیکھوں جو چیز ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے this is my personal opinion اور آپ کی اپنی مرجی ہے کہ آپ اس کے according چلو یا نہ چلو this is up to your discretion ٹھیک ہے مجھے جیسا لگ رہا ہے میں آپ کو اس کے according بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پیچھے پیچھے شاملی وغیرہ ان سب میں آپ کو posting دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان سب میں سے کوئی بھی option select کر سکتے ہیں لیکن اگر preference کی بات کی جائے تو میں پھر سے وہی preference کہوں گا first is mp second is bihar third is up اس کے علاوہ باقی سارے options تو same ہیں باقی سب options میں کوئی خاص اتنا زیادہ difference نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو now it's up to you how do you want to do and from where you want to fill your exam but میری طرف سے آپ کو یہی ایک مطلب ایک میں یہی چیز بتا سکتا ہوں ki mp is a good option ٹھیک ہے جی تو دیکھ لی نا جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے اور باقی main میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ کی determination ہے آپ کی تیاری ہے کیسے اور کتنی آپ محنت کرتے ہو اس چیز کے اوپر سارا کچھ dependent ہے ٹھیک ہے friends شاہل کچھ ڈیو